السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد نبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدي في کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الہمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحم ان اللہ كان عليكم رخیبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوجا عظيما وقال از من قائل ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ محترم حادرین جمع بزرگون و جوانو دینی بھائیو پیارے بچو اسلامی ماں و بہنو ہم جن ایام سے گدر رہے ہیں یا جن مہینوں سے ہم گدر رہے ہیں یہ مہینہ عام طور سے بچوں کی انتہان کا مہینہ ہے اور انہی مہینوں میں عام طور سے لوگ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ اور ایک فطری ضرورت جو ہر انسان کی ہوتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ یہ ہے کہ ایک انسان رشتے اس دواز سے جڑ جائے اور شادی جیسے مقدس اور بابرکت رشتے سے وہ منسلک ہو جائے تو انہی مہینوں میں بچوں کے امتحان ختم ہوتے ہیں اور اس مناسبت سے عام طور سے شادی اور بیاہ کی تاریخ متعین ہوتی ہے اور اس طریقے سے شادی بیاہ لوگ اپنے بہن بیٹیوں کی یا اپنے بچوں کی اپنے بھائیوں کی کرتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں جس سماج میں ہم جی رہے ہیں شادی کہ رغمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استقع منکم البائت فلیتزوج نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کرنی چاہیے کیا فائدہ ہے اس لئے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے شادی کرنے کا بینیفٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان نگاہیں پست ہوتی ہیں ادھر ادھر جو نگاہیں دوڑاتا رہتا ہے اجنبیہ عورتوں کو ٹک ٹکی نگاہوں سے ہوسناک نگاہوں سے دیکھتا ہے جب شادی کر لیتا ہے تو اس نگاہ اس آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھ وہ انسان پست رکھتا ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور محرمات اور حرام کام سے وہ انسان بچ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے نوجوانوں کو رغبت دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لی لی جائیں اور ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں جب یہ بچے اور بچیاں جوانی کی تحلیس پر خدم رکھتے ہیں تو ہر ماباک کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ان بچے بچیوں کی شادی وقت پہ کر دی جائے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کی بےہیائی اور فہاشی منتشر نہ ہو اور بےہیائی اور فہاشی سے معاشرے کو بچایا جائے یہ ہر باپ کی فکر ہوتی ہے اور اس فکر کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے لیکن چونکہ وہ شادی جس شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بحقی کی وہ کتاب جسے شعب العیمان کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کی وہ حدیث جسے علامہ البالی نے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اعظم النکاح برکا ایسرہو معونہ کی وہ نکاح وہ شادی زیادہ خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے جس شادی میں جس نکاح میں کم سے کم خرچ کیا جائے وہ شادی زیادہ خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اس حدیث کو بڑے پیچھے ڈال دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس شادی میں زیادہ خرچ کیا جائے اور یہ ہے کہ بیجہ خجل خرچی کی جائے وہ شادی زیادہ خیر و برکت کی سبب ہوتی ہے تو آئیے ہم آج کے اس خطب جبا میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے شادی اور باطل رسم و رواج شادی اسلام کے اندر پڑے سیدھے سادے طریقے سے کرنے کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جیسا کی آپ نے سنا کہ جس شادی میں کم خرچ ہو سیدھے سادے طریقے سے کر لی جائے وہ شادی زیادہ خیر و برکت کی سبب ہے لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور شادی کے جو باطل رسم و رواج ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو شادی کے کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو عقد نکاح سے پہلے ہوتے ہیں اور شادی کے کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو عقد نکاح کے ساتھ یا اس کے بعد ہوتے ہیں یعنی جب قادی جب قادی نکاح ہونے کے بعد یا اس وقت سے لے کر اور شادی کے بعد میں بھی کچھ ایسے باطل رسم و رواج ہیں جو رائج اور جاری ہیں اور جس میں ہمارا معاشرہ یہ جل رہا ہے تپ رہا ہے اور ہر چھوٹا بڑا اس کی زد میں ہے اس کی لپیٹ میں ہے تو آئیے ہم ان باطل رسم و رواج کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اخیر میں اس کا حل کیا ہے وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی شادی کے بعد لسم و رواج میں سب سے پہلا رسم جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی جب بات چیز چلتی ہے شادی کی بات چیز چلتے ہوئے جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو نگاہ کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انذر الیہا فَإِنَّهُ أَحْرَا عَيْءُدَمَ بَيْنَكُمَا کہ جس خاتون کو تم نے نگاہ کا پیغام دیا ہے اس خاتون کو تم دیکھ لو کیوں؟ اس لیے کہ جب اس خاتون کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تو اس رسطے کے اندر دوام اور رسطے کام پایا جائے گا آج کیا ہوتا ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بچہ شادی کرنا چاہتا ہے اس بچے کو اس کی ہونے والی شریک حیات کو دکھا دیا جائے وہ ایک نظر دیکھ لے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بچی کو تو نہیں دکھا سکتے ہیں ہاں یہ اس کی فوٹو وارٹساپ پہ یا آپ کے فیس بک پہ یا جو بھی ہو وارٹساپ کے ذریعے سے اس کی فوٹو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ وارٹساپ کے ذریعے سے فوٹو بھیجا جائے یا اسٹیڈیو میں جا کر کے یہ لنگور کو ہور اہور کو لنگور بنا دیا جاتا ہے اور کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے فوٹو اس کے پاس آیا بیوٹی پارلر کا خاتون نے سہارا لے گیا سجا دیا گیا فوٹو کھیج کر کے بھیج دیا گیا اور یہ بیچارہ اس کو دیکھ کر کے لٹو ہو گیا شادی ہو گئی شادی میں بھی بیوٹی پارلر کا سہارا لے کر کے سج بچ کے وہ خاتون آ گئی لیکن صبح جب وہ میک اپ ختم ہو گیا تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ وہ جو بچی کی تصویر بھیجی گئی تھی وہ تو کچھ اور تھی یہ دولہن بدل دی گئی ہے دولہن نہیں بدلی گئی ہے یہ ایک بنیادی غلطی کی گئی ہے کہ شروع میں بچے کو دکھانے کے بجائے وہ فوٹو بھیجا گیا تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ ہر نئے جوڑے کے اور خاص طور سے موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں کچھ احساسات ہوتے ہیں کچھ تمنائیں ہوتی ہیں اور ہر ایک جوڑے کے اندر چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو ہر ایک کے ہاں ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ایسی ہو اور ہمارا شہر ایسا ہو تو جب یہ چیز جو نکاح کا پیغام دے رہا ہے جب وہ بچہ آ کر کے اپنی شریک حیات کو دیکھ لے گا تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے اور ذہن کے اندر شادی بیعہ کا جو تصور ہے جو خاکہ ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے شہر ایسا ہونا چاہیے وہ چیز ہو جائے گی اور آئندہ جب شادی کی نوبت آئے گی شادی ہو جائے گی عقد نکاح ہو جائے گا تو شادی کے اندر دوام ہوگا استحقام ہوگا خیر و محبت ہوگی الفت ہوگی اس لیے کہ شادی کی بنیاد یہ کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اپناتے ہوئے شادی کی گئی ہے تو پہلی غلطی کی بچے کو بچی کو نہ دکھا کر کے اور خوٹو دے دینا خوٹو پر اقتفاہ نہ کیا جائے بلکہ بچے کو بچی کو دکھایا جائے دوسری غلطی اور دوسرا رسم و رواج جو باطل رسم و رواج ہے وہ یہ ہے کی اس کے بعد جب بچی دیکھ لی گئی اب اس کے بعد میں ایک رسم آتا ہے برچھکائی کا اسلام میں برچھکائی کی کوئی رسم نہیں ہے یہ غیروں کے ہاں تلک ہے اور اپنے ہاں یہ برچھکائی کا نام دے دیا گیا کوئی رسم ایسا نہیں ہے یہ صرف لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے برچھکائی میں کیا ہوتا ہے پچاس لوگ چلے گے لڑکے والے کے طرف سے لڑکی کے والے کے طرف سے آگے اتنی مٹھائیاں چاہیے اتنے کپڑے چاہیے اتنے جوڑے چاہیے یہ چیزیں کیا ہیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ رسم ہندووں کی رسم ہے کہ ان کے ہاں تلک کے نام سے جانی جاتی ہے تو میرے دینی بھائیوں اپنے اوپر رحم کرو اور بچی والوں کے اوپر رحم کرو زمین میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر تم رحم کرو گے اللہ تعالی آسمان میں ہے وہ رب تمہارے اوپر رحم کرے گا وہ رب تمہارے اوپر رحم کرے گا تو یہ ہے کہ بچی والوں پر یہ بوجھ بن کر کے مت جاؤ بچی والوں پر بوجھ مت بنو اس لئے کہ بچی والوں کے اوپر بوجھ بننا اور ان سے یہ تمام چیزیں وصولنا اور اس کی توقع اور امید رکھنا یہ سراسر غلط ہے اور منکر ہے اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تیسری منکر جو شادی سے پہلے ہوتی ہے عقد نکاح سے پہلے ہوتی ہے وہ منکر یہ ہے کہ انسان شادی میں کیا چیزیں لینی ہیں اور دینی ہیں اس چیز کا بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں یہاں تک آیا کہ شروع میں انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو لڑکی سے مطلب ہے لڑکی حسن سیرت ہو حسن سلوک ہو اس کا کردار اچھا ہو اس کا کریکٹر اچھا ہو تعلیم یافتہ ہو ہمیں تو بچی سے مطلب ہے ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے نوز بللہ ہم جہیز نہیں لیں گے لیکن یہ ایسے مکار اور ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاہب کا ایک معاملہ سننے میں آیا کہ ابھی تک کچھ نہیں چاہیے تھا جب لڑکی رخصت ہو کر کے جناب کے گھر آ گئی اور جب دوبارہ اس لڑکی کو ہفتے دس دن کے بعد جب اس کے ماں باپ کے گھر پھیجا گیا تو پیچھے سے فرمائش آ گئی کہ لڑکا تیار نہیں ہو رہا ہے اس کو ایک فلیٹ چاہیے کیا چاہیے اس کو ایک فلیٹ چاہیے کیوں جناب آپ نے کما کر کے بچی والے کو دیا تھا ایک فلیٹ کی قیمت یعنی اب یہ یہ ہیلا اور یہ ظلم اور یہ ذاتی کہ اب لڑکی کا باپ تو مجبور ہو ہی گیا ہے بچی کی رخصتی ہو ہی گئی اب اگر چھوٹا چھوٹی کی نوبات آتی ہے تو اس بچی کا رشتہ بھی دوسری جگہ ڈھوڑنا یا دوسری جگہ کرنا یہ بہت مشکل عمر ہے تو آپ تو کیسے بھی کر کے جھکمار کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بچی کی زندگی سوارنے کے لیے وہ فلیٹ تو ہمارے نام سے لکھے گا ہی یہ میرے دینی بھائیوں سری ظلم ہے اور اس طرح کے جو بھی ساجسیں یا تدبیریں یا چالیں جو رکھتے ہیں واللہ خیر الماکرین یہ سوچ لو کہ تم مخر کرتے ہو کھیلا کرتے ہو ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ تعالی تمہاری تدبیروں سے واقف ہے اللہ تعالی جب تمہارے خلاف اللہ تعالی تدبیر کرنا شروع کر دے گا تو تمہاری زندگی اجیرن ہوگی اور تمہاری زندگی اجیرن ہو کر کے تمہارا چینہ مشکل ہو جائے گا اور تمہیں اسی دنیا کے اندر لوگ جب تمہارا یہ راز کھلے گا تو تمہیں لوگ سرے عام چوراہوں پر تم کو جوتے لگائیں گے اور جوتے صرف پیر کا جوتا نہیں بات کا بھی جوتا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہیں جائیں گی کہ اگر تمہارے اندر ضررہ برابر غیرت ہوگی تو زمین کے اندر تھس جاؤ گے اس لئے اس قسم کی جورت کرنا اور اس قسم کی ہیلا اور اس قسم کی سائسیں برتنا کہ جب بچی رخصت ہو گئی شادی سے پہلے کچھ نہیں چاہیے تھا لیکن شادی جب ہو گئی بچی کی رخصتی ہو گئی اور سسرال میں آنے کے بعد جب دوبارہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو تم کو فلیڈ بھی چاہیے تم کو فوریولر بھی چاہیے تم کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے یہ ظلم اور زیادتی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھنی چاہیے جسے امام بحقی رحمہ اللہ نے امام دارہ قتنی نے سنن دارہ قتنی کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کا دل دفع کر کے لینا یہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضا مندی کے لینا یہ حلال نہیں ہے حلال نہیں تو کیا ہوا یہ حرام ہے اور جب حرام لکمہ پیڑ کے اندر کھاؤگے تم کھاؤگے سسر کی حیثیت سے تمہاری بیوی ساس کی حیثیت سے تمہارا بیٹا تامات کی حیثیت سے تمہاری بیٹی نن کی حیثیت سے یہ پورا گھر یہ حرام مال کھائے گا تو سمجھ لو کہ تمہاری عبادت تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا رجل یطیل السفر اشعہ سا اکبر یمد یدیہ لسما یقول یارب 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 ومتعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذیہ بالحرام فانا یستجاب لذالک کہ ایک انسان لمبی سفرتیں کرتا ہے اور لمبی سفرتیں کرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بال بکرے بھی ہوتے ہیں جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یارب یارب اے میرے پروردگار اے میرے رب اپنی ہاجات کو اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے پیٹ میں میدے میں جو کھانا گیا ہے وہ حرام کمائی کا ہے اور جو پانی پیا ہے مشربہو وہ بھی حرام کا ہے وَمَنْ لَبَسْهُ حَرَام جو برانڈٹ کپڑے پہنے ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے وَغُذِّعَ بِالْحَرَام حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے فَأَنَّا اِسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو ایسے انسان کی دعا پارگاہِ الٰہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لئے حرام کھوری سے بچو اور یہ حرام کھوری ہے کیونکہ حرام کھوری کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی چین و سکون ختم ہو جائے گا اور تباہی تمہارا مخدر ہو جائے گی چوتھی چیز جو شادی سے پہلے جو منکر اور جو رسم و رواج اپنے معاشرے میں رائج ہے شادی کھاڑ شادی کھاڑ شادی کھاڑ میں منافسہ یعنی اپنی جائدات کا اپنی پراپرٹی کا کہ ہاں میں ہوں سیٹھ کسی کا کھاڑ اگر ستر روپے کا ہے تو میں اس سے کم نہیں میرا کھاڑ سو روپے کا ہوگا کسی کا کھاڑ سو روپے کا تو میرا دو سو روپے کا رہے گا کسی کا دو سو کا ہے تو میرا تین سو روپے کا رہے گا ارے اللہ کے بندوں شرم کرو یہ مال جو تم کما رہے ہو سنن کی وہ حدیث کی قیامت کے دن ہر انسان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال جو کمایا تمہارے ایکاؤنٹ میں آیا یہ مال کیسے کمایا اور مال کمایا حرام یا حلال طریقے سے جو بھی کمایا ہو کیسے خرچ کیا جائز کاموں میں خرچ کیا نہ جائز کاموں میں خرچ کیا تو کل دنیا کے اندر تو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا ہے بلکہ سامنے دیکھیں ان کے لوگ واہ واہی بھی کرتے ہیں گرتے پیچھے گالیاں دے لیکن سامنے ہاں سیٹ کہ آپ کا تو کارڈ ہے وہ فلاں جو تھے نا ارے آپ کے سامنے ان کی کیا حصیت آپ کا کارڈ تو ماشاءاللہ بہت ہی دیدہ سیب ہے کہاں سے آپ نے چھپوایا موہ پہ تاریف ہوگی اور پیٹ پیچھے گالیاں دیں گے یہ دیکھو اس بیمان کو دیکھو مکار کو دیکھو کتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا چکا ہے کتنے لوگوں کا لین دین پینڈنگ میں کیے ہوئے ہے لین دین کا معاملہ کتنا اُلٹا ہے لیکن شادی میں دیکھئے دو دو سو تین تین سو روپے کا کارڈ چھپوا رہا ہے پیٹ پیچھے گالیاں دیں گے اور سامنے واہ واہ ہی کریں گے منافقہ نہ چال لیکن خیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے ایک ایک پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مال آیا کہاں سے اور خرچ کیسے کیا تو یہ منافقہ پھر شر ہے یہ شر اور فساد کے کاموں میں یہ منافقہ ہے ہونا چاہیے منافقہ ہو تنافس ہو آگے بڑھنا ہو تو منافقہ فی الخیر ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نمازہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائدات سے نمازہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسکے حلال کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مال میں مزید برکتہ فرمائے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ منافقہ فی الخیر ہو خیر کے کاموں میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھئے لیکن شر کے کاموں میں فتنہ و فساد کے کاموں میں اپنے مال کو بیجا خرچ مت برو منافقہ فی الخیر آپ کا ایک تجارت کا شریک ہے آپ ہی کے پڑھنٹ کا دوسرا تاجر ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ کے ہمپلہ ہے آپ جیسا وہ بھی صاحب سروت ہے وہ ایک مسجد تعمیر کر رہا ہے آپ بولے نہیں میں دو تعمیر کروا ہوں گا ایک دوسرا انسان ہے جو کسی غریب بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے وہ اپنے سسرا رخصت ہو جاتی ہے ایک بیٹی کی شادی کروا ہے آپ کہہ یہ میں دو کی کروا ہوں گا تیسرا انسان ہے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے سرجری کیلئے اس کے پاس بیسے نہیں ہیں اس نے کہا میں فلا انسان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں میں کفالت کرتا ہوں جو خرچ آئے گا میں کروں گا آپ نے کہا آپ کو اللہ تعالی نے دیا کہ میں ایک نہیں میں تین ایسے ہارٹ پیشنٹ کی کفالت میں کرتا ہوں میں کروں گا ایک چوتھا انسان ہے جو کوئی ایسا انسان کوئی بیوہ ہے کوئی آرامل ہیں کوئی یتیم ہیں بچے ہیں جو لاوارس ہیں کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں اللہ تعالی کے لاوہ ہے ایک انسان ہے جو چند یتیموں کی چند بیواؤں کی کفالت کر رہا ہے ان کے گھر خرچ کی ذمہ داری وہ لیے ہی ہے آپ کو خبر ملی آپ نے کہا میں دو نہیں میں پانچ کھا لوں گا تو یہ کیا ہے منافسہ فی الخیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا السائی علی الارملت والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیواؤں کی جو مسکینوں کیلئے چلتا ہے یعنی چل کر کے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس مال کو ان بیواؤں پر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ انسان اس مجاہد کی طرح سے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یا اس انسان کی طرح سے ہے جو دن میں نفلی روزہ رکھتا ہے اور رات میں تیام لیل کرتا ہے تو منافسہ فی الخیر ہونا چاہیے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے یہ عمل اللہ کو محبوب ہے یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہے لیکن شر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ عمل اللہ کے ہم مبغوض ہے اور یہ عمل شیطان کو پسند ہے تو شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے اس سے اجتناب کیجئے اقول قولی هذا القول واستغفر اللہ لی و لکم و لصائر المسلمین فاستغفروه انو والغفور رحیم الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشد أن محمد النبده ورسوله اما بعد شند وہ منکرات جو شادی ہونے سے پہلے اپنے ماحول میں کیے جاتے ہیں اور انہی منکرات میں سے ایک منکر اور غلط چیز جو شہروں میں شاہد کم ہے لیکن دیہات میں بھی بھی چلا ہے مہدی کی رسم مہدی کی رسم کیا ہوتی ہے یعنی یہ شادی سے دو چار دن پہلے یہ دولہ بڑھتا ہے اور اس کے جسم پہ مہدی لگائی جاتی ہے اور عورتیں پورے محلے کرشتہ دار کی کوگانا بچانا اور کیا کیا حسی مزاق اور بےہیائی کی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ مہدی کی رسم ہے مہدی کی رسم یہ غیروں کے یہاں ہے ہمارے اور آپ کے یہاں شریعت اسلامیہ میں ایک یہ منکر چیز ہے کہ ایک اجنبی مرد ہو اور اس کے سامنے یہ محلے کی اور یہ ہے کہ اجنبی آورتیں کٹھا ہوں اور حسی مزاق ہو اور کیا کیا چیزیں ہوں یہ بےہیائی اور بےغیرتی ہے اور ہر بےہیائی اور بےغیرتی سے شریعت اسلامیہ نے انسان کو دور رہنے کا حکم دیا ہے تو مہدی کی رسم یہ بھی باطل رسم ہے اور اس سے بھی ایک انسان کو بچنا چاہیے ہیں اب یہ ہے کہ شادی کے بعد جو رسمیں ہوتی ہیں اخت نکاح میں یعنی نکاح کے بعد جو بیجا رسمیں ہوتی ہیں اور ان بیجا رسموں میں سے میں نے ایک چیز بیان کی کہ جہیز کا مطالبہ کبھی یہ جہیز کا مطالبہ یہ ڈیمانڈ شادی سے پہلے کر لیا جاتا ہے شادی سے پہلے یعنی جس طریقے سے دونار میں یہ قربانی کے بخرے بکھتے ہیں اور ان کا ریٹ لگتا ہے ایسے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے اور سماج میں اور خاص طور سے یہ ہمارا بیٹھ جو گوڑا بیٹھتی سے دھار نگر کا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ساؤت میں حیدر آباد اور آدھرہ میں اور کیرلا میں اور دوسری جگہوں پر پیرا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے شادی سے پہلے ایک شاہب کا واقعہ کہ اپنی بہن کی شادی کے لیے وہ جہاں ایک شاہب کیاں گئے اور کہا بھرانا سامنے دیندار ہے حاجی ہے نمازی ہے سب کچھ ہے نمازوں کے بابند روزے کے بابند ارکان اسلام ارکان ایمان کے بابند سب چیزیں کہا کہ میری بہن ہے اس کے لیے رشتہ لے کر کے آیا ہوں اور آپ کا جو بچہ ہے دیندار ہے سب کچھ ہے اس کی بنیاد پر میں آیا ہوں جلاب نے دیکھا کہ یہ آدمی تو کچھ دھیلا سا دکھتا ہے یعنی بات سے بات چیز سے گرتبو سے کچھ مال پانی والا نہیں ہے کہا وہ تو ٹھیک ہے بچے کی شادی تو کرنی ہے لیکن ابھی دو تین سال بعد بچے کو کرنا بچے کی شادی کرنی رشتہ آپ لے کر کے آئے ہیں مجھے بھی پسند آ رہا ہے لیکن دو تین سال کے بعد شادی کرنی ہے وہ صاحب باتوں سے سمجھ گئے کہ بغیر کچھ لیے دیئے ایسے شادی نہیں ہو پائے گی اس لئے انہوں نے تھوڑا سا ٹرک لگا دیا ہے کہ تین سال کے بعد گے اپنے دوسرے دوست سے انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ آپ جائیے اور ایسے ہی کہ ایک رشتہ ہے اور بچہ آپ کا شادی کے علاقے کہ یہ تو بات آگے بڑھائی جائے اور جہاں تک لین دین کا مسئلہ ہے اس میں کچھ نہیں پسے گا یعنی سامنے کی پارٹی دمدار ہے اور وہ آپ کے بچے کو خرید سکتی ہے بولے ٹھیک ہے تو شادی اپریل میں کر لیتے ہیں یہ تین چار مہینے پہلے کی بات ہے ابھی تین سال کے بعد شادی ہو رہی تھی لیکن جب یہ ہو گیا کہ سامنے والا آپ کے بیٹے کو داماد کو خرید سکتا ہے تو کہا ٹھیک ہے تو اپریل میں شادی کر لیتے ہیں تو پھر کیا لینہ دینہ وہ کہا کہ یہ انگلی اس بندے کا کہنا ہے کہ انگلی ایسے دسو اگلیاں ہاتھ کی ایسے اٹھا دیا اور کہا بس اتنا دلاتی یہ باقی جو سادو سامان ہوتا ہے سعودہ ڈنگ ہو گیا یہ کیا ہے شادی سے پہلے یہ رسم بہرحال ایسا انسان جو شادی سے پہلے نشن لکھاری بن جائے اور بھیق مانگ لے تو جرم یہ ہے لیکن یہ جرم تھوڑا ہلکا ہے بلیزبت اس انسان کے جو میں نے خدبہ غولہ میں بیان کیا کہ بیٹی کی رخصتی ہو گئی اور بیٹی سسرال سے اپنے ماں باق کے گھر چلی گئی اب فلیٹ کا مطالبہ ہو رہا وہ بہت 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 مجرم ہوا اس کے مقابل میں یہ جرم ہلکا ہے لیکن وہ جرم اور کہیں سنگین ہے تو چاہے شادی سے پہلے مانگی جائے اور چاہے شادی کے بعد میں یہ ایک شریح جرم ہے اور میرے دوستو آپ یاد رکھئے ہماری باتیں آپ کو تھوڑی تلف لگ رہے ہوں گی لیکن یہ ہے کہ الحق و مرحق بات پڑوی ہوتی ہے مقصد کسی پر تنس کرنا نہیں ہے لیکن معاشرے اور سماج میں جو برائی ہے اس برائی سے آگاہ کرنا ہے اور آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ چیز ارض کرنی ہے کہ آپ کے بھی بیٹے ہیں کل شادی کی نوبت آئے گی آپ تھکھاری بنے تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائیں لوگوں کے سامنے اپنی ہاتھ کو نہ پھیلائیں اور خاص طور سے بیٹی کے بات کے سامنے اپنے ہاتھ کو آپ نہ پھیلائیں آپ کو چاہیے کہ آپ جب حدیث پڑھیں گے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو کہیں نہیں یہ ہے کہ بیٹی آئے تو بیٹی دے کر کے آئے یہ ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹی کو دے کر کے لائیں علی رضی اللہ کا واقعہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ علی رضی اللہ 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 کے رسول صلی اللہ کی زیر سرپرستی میں تھے آپ کی کفالت میں تھے بالک ہوئے شرمیلی نگاہوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ کی مجلس میں ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم آپ کی بیٹی فاطمہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کون ہیں علی رضی اللہ اور ان کی کفالت کون کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم ان کی ماتحتی میں اپل پڑھ رہے تھے بڑے جوان ہوئے کہا آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا اللہ کے رسول نے کیا کہا شادی تو کرنا چاہتے کچھ ہے بھی سوکھے شادی نہیں ہوتی کچھ ہے بھی کہا جی گھوڑا ہے اور زیرہ ہے جو میں پہنتا ہوں جنگ میں کہا گھوڑا رہنے دو اور زیرہ جو پہنتے اس کو مارکر میں بیچ لاؤ اسمان گھنی رضی اللہ نے ان کے اس زیرہ کو خریدا اسی درہم یا ایک سو بیس درہم بہر جو بھی ہو خریدا اور خریدنے کے بعد ان کی زیرہ بھی لوٹا دی اور پیسہ بھی دیا جب لے کر اللہ کے رسول کی پاس آئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو کہا کہ جاؤ خوش بولے آؤ اور کچھ لوگوں کو مسکیزہ اور جین دی گزارنے کے دیگر جو سامان لوازمات گھر کے ہوتے ہیں انہی کے پیسے سے خریدا اور پھر اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو کتنے نام نحاد علماء ہیں یا کتنے اور بہتان ہے بلکہ حقیقت یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ علی رضی اللہ عنہ کے پیسے ہی سے یہ تمام چیزیں خریدی گئی بند و بست کیا گیا تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ بچی کے لئے سامان مہیا کریں اور ان سامان میں سب سے اہم چیز جو ہے بچی کا مہرب اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا دوسرا واقعہ کہ ایک خاتور نے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو اپنے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ہدا کرتی ہوں یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم بڑے ہی شرمیلے انسان تھے اللہ مجھے یعنی مجھ سے شادی کروا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ مہر کے لئے کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے کہا کچھ صورتیں یاد ہیں کہا کہا جاؤ وہی یاد کرا دینا وہی تمہارا مہر تو یہاں پر کیا ہے کہ شادی کرنا ہے تو دے کر کے لاؤ لے کر مطل لاؤ یعنی بچی جو آئے گی بچے والے کو مر دینا ہے بچی کو کچھ نہیں دینا ہے اور ہاں دینا ہے تو باپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو میراس میں جو اس کا حصہ ہے وہ بچی کو ملے گا اس کی ذمہ داری بھائیوں کہے باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپٹی میں جیسے بچوں کا حصہ ہے ایسے بہن کا حصہ ہے تو یہ چیز ہے تو یہ رسم جہے جو ہے یہ غلط ہے چاہے شادی سے پہلے مانگا جائے یا شادی کے بعد جو بھی ہیلے اقتیار کے جائے یہ غلط ہے اور یہ جرم ہے اور یہ سامنے والے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کہ مال نہیں ہیں بچیاں گھر میں بالک پیٹی ہیں ان کی رخصتی نہیں ہو پا رہی ہے جہاں یہ ہیں جہاں یہ انٹرنیشنل بیخاری موجود ہیں پوری پوری لسٹ دے دیتے ہیں اتنا چاہیے اور اس کے بعد جو سازو سامان ہیں وہ پوری برانڈن لسٹ تیار ہو جاتی حتی اتنے بے غیرت لوگ موجود ہیں کہ ہمارے باراتی اتنے جائیں گے ناستے میں یہ آئیٹم ہوگا کھانے میں بھی یہ آئیٹم ہوگا پورا مینو بنا کر دیتے ہیں بہت سوگ مہمانوں کو کھلانے کا ہے تو ولیمہ کرو اور ولیمہ میں تم درزن وڈسے بنا کے کھلاؤ لیکن وہاں پر جیب سے لگے گا وہاں پر نانی یاد آتی ہے لیکن باراتی کو سام سے لے کافی ہے یہ زادتی ہے اور اس زادتی کی بنیاد پر ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جو بالی ہیں برغوت کی تحلیز پہ پہنچ چکی ہیں اور ایج ہو رہی ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے باب اس صدمے میں یہ سکر کا پیشنٹ ہو رہا ہے بی بی کا پیشنٹ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے گھل گھل کر کے وہ اپنی نگاہ نیچی کے دھر کے اندر بیٹھا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہے کسی شاعر نے کہا ہے باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیوں جہیز دے پاتا اس لیے وہ سہزادی آج بھی کماری ہے میرے دوستو اس کے ہم سب مجرم ہیں معاشرے کا ہر فرد مجرم ہے اور اگر اس رسم جہیز پر کنٹرول نہیں کیا گیا وہ دو سیزائیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایج ہو رہی ہیں کسی وجہ سے سیطان غالب ہوا اور اگر ان سے کوئی غلط کام ہو گیا اور فطری چیز ہے جس طریقے سے ایک انسان کو کھانے پینی کی ضرورت ہے ایسے ایک نوجوان انسان کو چاہے اس کا تعلق مرز سے ہو عورت سے ہو اس کو بھی اس کی ضرورت ہے اب اگر اس کی بنیاد پر جہیز آ رہا ہے اور جہیز کی بنیاد پر شادی نہیں ہو رہی ہے اور اس طریقے سے اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے جن جن لوگوں کے ہاں لڑکی کا وہ باب رشتے لے کر گیا ہے اور یہ ہے کہ محض لین دین کرنے کی بنیاد پر اس رشتے کو ٹھکرا دیا گیا ہے پہلے 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 میں فکر مند ہونا چاہیے اور اس مسجد میں بیٹھے لیے یہ اہد کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو بھی ماں کو بھی سننا چاہیے کہ یہ بہنیں جو ہیں یہ تنج ان کو کسنا آتا ہے بعض عورتے ایسی ہیں کتنے مسئلے مسائل لوگوں کے آتے ہیں کہ جب یہ بہنیں زہن پہ نمک چھڑکتی ہیں ارے پھلاں کو دیکھو دو دو بیٹیوں کو بھینس کی طرح بٹھائے گئے ہے اگر اتنی فکر ہے تو کیوں نہیں جاتی اپنے پڑوس کے ہاں اپنی رشتے دار کیا کہ میرا بیٹا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کا بوچ حلقہ کر دو صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو یہ کردار ہونا چاہیے چیزائے کی زخم پہ نمک چھڑکا جائے تنزو دسنی کی جائے آپ تمام لوگوں کو میں نوجوانوں سے کہوں گا ہمارے وہ نوجوان بھائی جو ابھی نوجوانی کی تحلیز پر قدم رکھے ہو سکتا ہے کسی کی شادی اسی سال ہو آئندہ سال ہو وہ یہ اہد کر لیں اور اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ میں شادی کروں گا جو بھی بیٹی جو بھی خاتون میرے گھر میں آئے گی نو برشکائی نو برات نہ تو بارات جائے گی نہ برشکائی کی رسم ہوگی اور نہ لین دین ہوگا ہم دے کر لائیں گے شریعت نے ہم کو دینے کا حکم دیا ہے میرے دوست تو یقین جانئے کہ اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو یہ قدم آپ کا بڑا ہی خوش آئند ہوگا آئندہ ہمارے سماج کے لیے معاشرے کے لیے سماج کے لیے آپ دوسرے نوجوانوں کے لیے دوسرے نوجوان ساتھیوں کے لیے آپ نمونہ ہوں گے اور یقین اس کا عجر آپ کو ملے ملے گا کتنی ایسی بہنے ہیں کتنی ایسے والدین ہیں جو سسک رہے ہیں راتوں کو نید نہیں آ رہی کتنے ایسے والدین ہیں ان کی والدین کی نید آئے گی وہ آپ کے لیے خیر کی دعائیں کریں اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شادی کے جو بادل رسم اور رواج اللہ تبار تعالیٰ ان تمام سے ہمیں بچنے کی توفیق تعالیٰ جہیز کی رسم جو بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ رحمہ جہیز کی رسم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق تعالیٰ اور جہیز کی ختم کرنے کے لیے اس کا حل اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بچی ہے بچی کو جہیز نہیں بچی کا جو میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بخرا میں فرما دیا لِلدَّ قرِمِ سوحَد دِلُون خیائِ کہ ایک مذکر کو ایک مرد کو دو عورتوں کے براو حصہ ملے گا تو جو حصہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بچیوں کا متعین کیا ہے جو میراث متعین کیا ہے نظام میراث کو آپ نافذ کریں میرے دوست تو یہ جہیز کی جو لانت ہے کہ جب ہم نے میراث نظام کو پسے پسٹ ڈال دیا اور ہر کوئی یہ حرام کھوری میں مقتلع ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھئے تو 99% لوگ یہ بچیوں کا حق کھا رہے ہیں کوئی نہیں دے رہا ہے اور یہ چھللے سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ شادی کر دی شادی بیتنا خرج کر دی آپ کا دینا ہے تو یقینا اس نظام کو جب ہم نے زندگی میں نافذ نہیں کیا تو جہیز یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے ہمارے پر مسلط کر دیا ہے اور اس کی چکی میں ہر کوئی پس رہا ہے اس لئے اس جیز کو ختم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظام میراس کو نافذ کریں اس کو نافذ کر دیں جس کے نفاذ کا حکم اللہ نے چودہ صدی پہلے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نادل فرمائی اس کے اندر یہ حکم دے دیا ہے یقینا میرے دوستو اللہ ہماری مسائل کو آسان فرما دے گا اور یہ شادیاں بڑی آسان ہو جائیں گی اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ نور سے بھر دے پروہ دیگار علیہ سجل بیمار اللہ تعالیٰ انہیں شفائی معاملہ آج جلات فرما ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بنیا کے جزبی خطے میں جہاں کہیں ظلم و ستم کے شکار اور اللہ تعالیٰ ان مظلومی کی مدد فرما ہماری مقدسات خاص دوست حرم حرم مکی حرم مدنی وید مقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف آداء اسلام دسمن آل اسلام ترہ ترے کی سائس کر اللہ تعالیٰ ان کی سائس کو ان کی مکروف فریغ انہیں جدوار استعمال فرما برودگار عالم ہم میں سے جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ انہیں ماباب کفر میں برودگار بنا دے فرور دیگر عالم ہمارے معاشرے میں جو بچے یا بچیاں کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور جوانی کی تحلیف کو خدم رکھ چکے اللہ ان کی شادی میں جو بھی رکاوٹیں آ رہے ہوں اللہ انہیں آسانی پیدا فرما دے فرور کے تاریخ اٹھے میں دفنا دیں اللہ ہماری خبروں کو نور سے پھر دیں ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لیں ہر سر سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی افاد فرمانے مانا ہے اللہ ملائکہ رسل دانا نبی یا ایف اللذین آمن صلو علی و صلیم تسلیم اللہ صلی على محمد و آل محمد کما صلی تعالی راہیم و آل ایبراہیم اینکا مجید اللہ بارک محمد و آل محمد کما بارک تعالی راہیم و آل ایبراہیم اینکا مجید راہیم